ہمارا فوکس زیادہ یوٹھ کے اوپر ہوتا ہے یوٹھ کے پرابلمز کے اوپر ہوتا ہے جو کہ یوٹھ دین سے تھوڑا دور جا رہے ہیں یا دین کو تھوڑا بورنگ سمجھتے ہیں تو ان کے لئے ہم جو دین کا ہے اس کو سمجھنا آسان فرما دیں اور تاکہ وہ جو بیزاری ہے دین سے وہ دوری ہے وہ ختم ہو سکی ان کی اس سلسلے میں ہم لوگ ڈیفرن کلاسیز کا نکات کرتے ہیں ورڈشاپس کا نکات کرتے ہیں سکول کالوجیز یونیورسٹیز ہم جکل لگاتے ہیں ہم فوٹبول گراؤنڈ کرکٹ میچیز اور گیٹ ٹو گیدرز بہت ساری ایکٹیوٹیز ایریج کرتے ہیں تو آپ لوگ ہمارے فیس بوک پیج کے پر ویڈس اپ گروپ کے طرح ہم سے منسلی کریں داکہ آپ کو انتیزوں کے بارے میں انفرمیشن مزتی رہے میں فردہ ڈیلے نہیں کروں گا میں آج کے ہمارے مہمانے خوصی کو دعوت دینا چاہوں گا مکیانی کرن جینئر ہیں اور یوت لپ کے فونڈر میمبرز میں سے ہیں اس کے ساتھ میں کو انوائیٹ کرنا چاہتا ہوں بردر محمد علی پلیز کم آر سریج اور آج شاہر لیکٹر ڈلیور کیجئے جزاک اللہ خیر الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسول کریم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم ربی شرخت لی صدری ویسر لی امری وخلل اقدتم باللسانی ابکو قولی جزاک اللہ خیر ماشاء اللہ میں بہترین ہی پہلی بات یہ کہ میں اپنا تھوڑا سا انٹرڈکشن آپ سب کو کرا دوں میرا بھی تعلق فیصلہ باز سے رہا ہے تقریباً پچیس چھبیس سال تک بٹ نو ایف سیٹلڈن لہور پانچ چھ سال سے میری ساری ایڈوکیشن فیصلہ باز سے ہے اے لیولز تک اس کے بعد جی آئے کے میں میرا ایڈمیشن ہوا غلام عیسیٰ خان انسیٹیوٹ وہاں سے میں نے میکینیکل انجنیرنگ کی اور دو ہزار دس میں میں یو اے میں جاب کرنے گیا وہاں پہ ایک ملٹنیشنل ہے سی بی اڈ آئی کے نام سے آئل ان گیس فیلڈ میں تھا میں کچھ حرصہ وہاں پہ جاب کرنے کے بعد مجھے ریالائز ہوا کہ بہرحال یہ ہر ایک کا پرسنل ایک ڈیسیزن ہوتا ہے میں نے وہاں سے ڈیسائیڈ یہ کیا کہ اس جاب کو خیر آباد کہ کے مجھے واپس جانا ہے اور مجھے ٹیچنگ کی فیلڈ سے وابستگی اختیار کرنی ہے تو سنس دین الحمدللہ میں ٹیچنگ فیلڈ میں ہوں اور اے او لیولز کو میں فیزکس پڑھاتا ہوں لاہور کے کچھ سکولز میں اس کے علاوہ یوتھ کلپ کے ساتھ تعلق ازان کے ساتھ تعلق ماشاءاللہ یوتھ کلپ کے ساتھ تو شروع سے ہے جیسے عثمان بھے نے بتایا کہ الحمدللہ one of the founding members تو یہ سلسلہ سات آٹھ سال سے الحمدللہ یوتھ کلپ کا چل رہا ہے this is my brief introduction ایک بات میں آپ سب کو بتا دوں کہ اکیس سال تک میں دیکھ نہیں سکتا تھا اور دوہزار سات میں میری پیدائش ہوئی ہے اب آپ لوگ بڑا حیران ہوں گے کہ اتنی بڑی چھوڑے ہیں تو یہ میں آپ کو ذرا کلیر کر دوں کہ اکیس سال تک میں نہیں دیکھ سکتا تھا اس سے مراد یہ ہے کہ الحمدللہ مجھے ہدایت اکیس سال میں آئی ہے اکیس سال تک جو میری life تھی وہ ایک بہت عام زندگی تھی اس کو میں عام زندگی اس لئے کہوں گا کیونکہ اس میں بلکل جیسے ایک تینیجر آج جو کومن تینیجر ہے اس کی life ہوتی ہے ویسی میری life تھی میرا کوئی دیندار گھرانے سے تعلق نہیں ہے الحمدللہ میرے پیرنٹس بہت اچھے ہیں نمازی ہیں لیکن when I say دیندار you know what I mean کوئی علماء کی فیملی سے میرا تعلق نہیں ہے نہ کوئی بہت زیادہ دیندار لوگوں کی فیملی سے میرا تعلق ہے so I had a very common life اس لئے دوہزار سات میں for the first time قرآن سے میرا انٹریکشن ہوا قرآن مجید کو میں نے سمجھنا شروع کیا یہ ایک الگ سٹوری ہے اس کے لئے ٹائم نہیں ہے کہ کیسے کیوں اور کس طرح سے میں قرآن کی طرف گیا but دوہزار سات میں میری شعوری پیدائش ہے اوکے اب آپ کو یقین آ جائے گا اصل میں میری پیدائش 1987 ہے but دوہزار سات میں میری شعوری پیدائش ہے ابن القیم کہتے ہیں نا کہ انسان تین بار دو بار پیدا ہوتا ہے اور میں کہتا ہوں تین بار اور تیسری بات جو ہے وہ بھی میں آپ کو بتاتا ہوں ایک جب اس کی اصل پیدائش ہوتی ہے obviously دوسرا جب اس کی شعوری پیدائش ہوتی ہے جب وہ اصل میں آنکھیں کھولتا ہے اور اسے بہت سی چیزیں نظر آتی ہیں جب وہ اپنے بارے میں اپنی پیدائش کے بارے میں سوچنا شروع کرتا ہے اور میں نے ایک اور تیسری چیز بھی جو ہے وہ میری اپنی interpretation ہے کہ تیسری پیدائش شادی کے بعد ہوتی ہے اور اشادی شدہ لوگ جو ہے خوب سمجھیں گے تو یہ تین پیدائش میرے نزدیک ہیں anyway یہ تو میرا تھوڑا سا introduction ہو گیا دوسری بات آج کا جو topic ہے the great deception آپ لوگ فتنہ دجال سے واقف ہوں گے کچھ لوگ نے پہلے ہی research کی ہوگی secret societies کا بھی آپ سب نے سنا ہوگا Illuminati Freemasons اور دجال کب آئے گا کہاں ہے فتنہ دجال اصل میں ہے کیا دین ہماری کیسے رہنمائی فرماتا ہے اس وقت Illuminati اگر واقعی exist کرتی ہے تو کیا کر رہی ہے میڈیا پہ ان کا کوئی influence ہے ہماری youth کو کس طرح سے ایک سوچے سمجھے منصوبے کے مطابق غلط رہ کی طرف لے جائے جا رہے ہیں all these questions ٹھیک ہے ان چیزوں پہ باتیں ہوتی رہتی ہیں اور مختلف لوگوں کے مختلف views ہیں تو میرے بھی کچھ views ہیں وہ میں آپ سب سے انشاءاللہ اس ورکشاپ میں شیئر کرنے والا ہوں سب سے پہلی بات جو ہم سب کو بہت اچھے سے پتا ہونی چاہیے وہ اللہ رب العالمین کا تعریف ہے تو میرا پہلا جو چپٹر ہے میرے تین چپٹرز ہیں میں آپ کو پہلے بتا دیتا ہوں انشاءاللہ سب سے پہلے ہم بات کریں گے کہ who is Allah اللہ کون ہے اور اللہ کی creation کیا ہے اور اللہ کی creation میں کتنے عجائب ہیں اور ایسی ایسی باتیں ہیں قرآن مجید میں جن پہ ہم نے کبھی غور بھی نہیں کیا ایسی ایسی چیزیں ایسے ایسے scientific facts ایسے ایسے historical facts اور اس اس طرح کی history موجود ہے احدیث میں قرآن میں history کی books میں اسلام کی history کی books میں کہ میرا یہ دعویٰ ہے کہ اگر ایک عام مسلمان بچہ ایک youngster اپنا وقت برباد کرنے کی وجہے وہ history پڑھنے لگ جائے احدیث کا متعلیہ کرنے لگ جائے تو میرے خیال میں کہ پاکستان میں دنیا کا سب سے بڑا historian پیدا ہو سکتا ہے اس کی کیا وجہ ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ کے پاس وحی ہے وحی سمجھ دینا کہاں سے آئی ہے وحی اللہ رب العالمین کی طرف سے آئی ہے who is the creator جو author ہے جس نے پورا script لکھا ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ created the pen اللہ نے pen کو create کیا اور پھر اللہ نے کہا سب کچھ لکھ دو تو اللہ نے ہر چیز لکھی ہوئی ہے اور اسی کی طرف سے وہی ہے تو یہ سارے historians ایک طرف Islamic history ایک طرف لیکن ہم نے کبھی غور نہیں کیا ہم نے کبھی lift نہیں کرائی کیونکہ ہمارے لئے اہمیت نہیں ہے Islamic literature کی اور اس میں خیر سارا قصور youth کا نہیں ہے اس میں بہت سا قصور ہمارے دینی طبقے کا بھی ہے کہ اس طرح سے inspiration وہ نہیں دلا سکے جس طرح سے inspiration دلانی چاہیے تھی anyway ہم یہاں پہ یہ بات کرنے نہیں آئے تو ہم start کرتے ہیں جی پہلی چیز جو آپ سب کو پتا ہونی چاہیے اب غور سے آپ لوگوں نے slides کی طرف دیکھنا ہے number one کائنات وجود میں کس طرح سے آئی ہے ٹھیک ہے how did it all begin یہ سب کیسے شروع ہوا ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ chapter 41 verse 9 to 12 یہ میں آپ کے سامنے اس کی translation پڑھوں گا say is it that you deny him who created the earth in two days کیا تم اس کو deny کرتے ہو جس نے earth دنیا دو دنوں میں بنائی and you claim others to be equal to him اور تم یہ claim کرتے ہو کہ اور بھی اس کے جو ہے وہ شریک ہے he is the lord of all the worlds ذالک رب العالمین جتنے بھی worlds ہیں چاہے وہ ایک ہے دو ہیں دس ہیں کروڑ ہیں عربوں ہیں کھربوں ہیں جو dimensions ہیں multiverse ہے whatever جس خوج میں تم لگے ہوئے لگی جاؤ لیکن ایک بات سمجھ لو جو بھی dimensions ہیں ان کا رب اللہ ہے اور وہاں بھی اس کا حکم نزول ہوتا ہے he set on it earth that is he set on it that is earth mountains اس نے earth میں mountains set کی and bestowed it with blessings اور پھر اس نے وہاں پہ برکت blessings اپنی blessings جانی رزق دیا all these blessings that we see minerals, rivers ٹھیک ہے ساری چیزیں and اللہ estimated all its sustenance in four days equally for those who asked اور اللہ نے یہ سب کچھ چار دنوں میں کیا سوال یہ پیدا ہوتا ہے کونسے دن ہیں واللہ وہ عالم یہ کونسے دن ہیں یہ اللہ کے دن ہیں ہمارے نزدیک ان کا کیا معاملہ ہے کتنی age ہے we don't know لیکن یہ اللہ کے دن ہیں دو دنوں میں دنیا چار دنوں میں تمام باقی چیزیں after this اس کے بعد اللہ commanded the heaven and it was still smoke اللہ نے آسمان کو command کیا حکم دیا اور یہ اس وقت دھواں تھا smoke تھا اور exact scientific theory جو ہے creation of universe کی وہ یہی کہتی ہے کہ after the big bang initially interstellar matter was smoke اوکے میں physics میں جب star formation ہم پڑھاتے ہیں تو exact یہی تھیوری ہے star formation کی کہ initially everything was smoke and gas and the gases collapsed under their own gravity وہ collapse ہوئی آپس میں combine ہوئی جس کی وجہ سے ان کی particles کی kinetic energy increase ہوئی اور اس کے بعد temperature بڑھا کیونکہ temperature is directly proportional to kinetic energy temperature بڑھنے کی ویسے fusion ہوئی fusion کی ویسے stars اور galaxies بنی اوکے so اللہ turned to the heaven and it was still smoke he said to it and to the earth اردھ سے یہاں پہ مراد ہے rocky bodies اوکے تو یہ دنیا کی بات ہو رہی اردھ سے مراد سارے rocky planets تو ہم نے اردھ کو اور heavens کو حکم دیا come together willingly or unwillingly ابھی میں نے آپ کو physics بتائی ہے کہ they collapsed under their own gravity وہ اکٹھے ہو گئے ساری چیزیں تو they said we do come together in willing obedience تو انہوں نے کہا ہم willing obedience میں آتے ہیں ہم آپ کا حکم مانتے ہیں then what happens so Allah judged them as seven heavens بڑا زبردست concept ہے یہ concept میں آپ کو اس لئے دے رہا ہوں تاکہ آپ کو اللہ رب العالمین کی انجنیرنگ کا حساس ہو آپ کو پتہ لگے کہ اللہ کی creation ہے سات آسمان بنائے one above the other یہ تفسیر ہے یہ translation نہیں تفسیر تبری ہے in two days دو دنوں میں اللہ نے سات آسمان بنائے and revealed to each heaven its orders وہاں پہ ان کا حکم نازل کیا ہر آسمان میں اللہ نے کیسے رن کرنا ہے سسٹم کو because he is the god and we adorned the lowest heaven with light and protection such as the decree of the exalted the knowledge اور ہم نے سب سے نچلے آسمان کو مزین کیا light سے stars سے ان چیزوں سے اسی لئے میرا یہ belief ہے یہ کسی scholar کا میں بھی آپ نہیں بتا رہا ہے یہ میرا belief ہے کہ کائنات کا جو end ہے جو observable universe ہے پہلا آسمان ہے کیونکہ observable universe میں ستارے ہیں light ہے اور اللہ کہتے ہیں ہم نے مزین کیا ہے دنیا کے آسمان کو کس سے ستاروں سے تو سٹار یونیورس کے انڈ تک ہے نیبولا سٹار پلسر انٹرسٹیلر میٹر اب سوچ لیں اگر پہلا آسمان observable یونیورس ہے تو باقی سات آسمان کا کیا معامل ہے ست موونگ آن البخاری narrated from عمران ابن حسین سہی البخاری that اللہ مسینجر سلی اللہ علیہ سلم some people from یمن asked the Prophet سلم about how the matter was from the beginning he said there was Allah and nothing existed before him کچھ لوگ سوال پوچھتے نا اللہ سے پہلے کیا تھا اللہ سے پہلے کچھ بھی نہیں تھا اور وقت نہیں ہے ورنہ میں آپ کو فیزکس کے لاز سے یہاں پروف کر سکتا ہوں کہ جتنی بھی possibilities آپ فیزکس کے لاز کے مطابق نکال لیں گے آپ اسی conclusion کو پہنچیں گے کہ something was there when nothing was there اوکی یہ ریچرڈ ڈاکنز جو بہت بڑا atheist ہے اس نے خود accept کیا ہے کہ واقعی ہی intelligent design کائنات کے پیچھے کائنات intelligent design کے بغیر اللہ کا ارش پانی پر تھا اس کی کیا کیفیت ہے واللہ وہ عالم اور پھر اللہ نے پین کو بنایا اور اللہ نے لکھ چھوڑا ہر چیز لوہ محفوظ میں جو کچھ ہونے والا ہے تا قیامت اللہ نے لکھ چھوڑا اسی لئے اللہ کو غیب کا علم اللہ نوز اللہ کا سکرپٹ ہے اب اس پہ مجھے پتا ہے کچھ لوگ کے مائن میں تقدیر کے حالے سے سوال آ رہے ہوں گے چار چیزیں ہیں جو اللہ نے خود اپنے ہاتھ سے تخلیق کی ہیں نمبر ون ارش نمبر ٹو پین نمبر ٹری گارڈن اف ایڈن ایڈم صرف آدم علیہ السلام ہم سب نہیں آدم علیہ السلام پین جس پین سے اللہ نے ہر چیز لکھی ہے پین کو آرڈر دیا کہ ہر چیز لکھ دو تو پین نے ہر چیز جو ہے وہ لکھ دی اور تیسری چیز ہے جن آدن آگے چلتے ہیں جی ابن خزیمہ نے اپنی صحیح میں نوٹ کیا ہے اور کتاب توحید میں کہ ابن مسود رضی کہتے ہیں between the lowest heaven and the one above it is a distance of five hundred years پہلے آسمان میں اور اس سے اگلے آسمان میں جو distance ہے وہ کتنا ہے پانچ سو سال اب یہ پانچ سو سال کس سپیڈ پہ جائیں گے تو لگیں گے واللہ میرے پاس اس کا کوئی آنسر نہیں لیکن اللہ کے نبی نے کہا بات ختم ہمارا فرم بلی ہے پانچ سو سال and the one above it is at a distance of five hundred years and between each heaven and the next is a distance of five hundred years marching پانچ سو سال پانچ سو سال پانچ سال تو سات آسمان ساتویں آسمان کے اوپر کیا ہے کرسی وصیع کرسی سماوات والا عرص بہت سے لوگ کرسی کو اور عرش کو سیم سمجھتے ہیں سیم نہیں کرسی ہے کرسی کیا ہے کرسی کرسی ہے واللہ عالم ہم تعویل نہیں کرتے کرسی کرسی اللہ کو پتا کرسی کے اوپر کیا ہے پانچ کریشن میں پانی کے اوپر کیا ہے پانچ سو سال پہ ابھی میں نے آپ کو حدیث بتائی his throne was on water throne عرش پانی کے اوپر ہے اور عرش کے اوپر اللہ جلو جلال اپنی شان کے مطابق اپنے جلال کے مطابق مستوی ہیں اس پہ سوال پوچھنا بدت ہے بٹ اللہ اپنے عرش پہ مستوی ہے جیسے اللہ کی شان کو لائک ہے اور اللہ کی عرش کو فرشتوں نے تھاما ہوا ہے اور ایک فرشتے کا آپ کو سائز بتاتا ہوں صحیح حدیث ہے نبی اکرم نے فرمایا کہ وہ ایک انجل کیونکہ اللہ کے نبی نے دیکھ ہے جس نے اللہ کے عرش کو تھاما ان میں ایک انجل اگر ایک پرندہ اس کے ائر لوب سے کندے تک آئے گا تو اس کو سات سو سال لگیں گے اس پرندے کو اگر آپ امیجن کر لیں اللہ کی ان فرشتوں کا سائز کیا ہے اور عرش کا سائز میں بھی آپ کو بتاتا ہوں اللہ کے نبی نے فرما کہ اگر ہم ہم دیگ سہارا دیگ آپ سب نے اس پورے دیگ میں میں اگر ہم 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 دیگ سہارا دیگ دوسرا دیگ سہی حدیث ہم 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 دیگ ہم رنگ پیشت ہم رنگ ہم ہم کمپیر وید ریس کرییشن 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 ارش پوری کرییشن سے مقابلہ ہو ارش ک تو اللہ نے ارش ک کرییشن ک سائز ہے یہ کمپیریزن ہے جو ہمارے نبی نے ہمیں بتایا اور پوری کرییشن رنگ ہے انگوٹی اور آپ سوارے سبحان اللہ اس کے باوجود تمہارا کوئی عمل اللہ سے نہیں چھپا و حالانکہ اللہ رب العالمین کہاں پہ ہے تو اندازہ لگا لو اس سے ایک اور بات ثابت ہوئی کہ اللہ فیزیکلی تھرون کے اوپر ہے اپنے علم کے مطابق ہر جگہ ہے لیکن فیزیکلی اللہ تھرون کے اوپر ہے اسی لئے میرا آپ سے ایک کوئسشن ہے کہ اللہ یہاں پہ یہ آیت بھی تو ہو سکتی تھی نا اللہ ارش پہ مستوی ہوا اللہ نے الرخمان اٹریبیوٹ کیوں چوز کیا تھوڑا سا سوچیں غور کریں قرآن کی تفسیر کے اوپر الجبار علی الارش استویٰ کیوں نہیں القحار علی الارش استویٰ کی الرخمان علی الارش استویٰ کیا وجہ تفسیر بتا رہا آپ کو مفسرین کی اینیون اوکے سب سے بڑی کریشن کونسی ہے کائنات میں ابھی میں نے آپ کو بتایا کم آن کیا ہے کائنات کی سب سے بڑی کریشن کیا ہے اللہ کی تمام کائنات سے بڑی ارش الہی ارش اور اللہ کا سب سے بڑا اٹریبیوٹ سب سے بڑی صفت بھی کیا ہے الرخمان مفسرین کہتے ہیں اللہ نے سب سے بڑی کریشن کے ساتھ اپنا سب سے بڑا اٹریبیوٹ جوڑا ہے اوکے کہ جان لو سب سے زیادہ الرخمان باقی اٹریبیوٹس بھی اللہ کے ہیں لیکن اللہ نے اپنے ارش پہ لکھ دیا تھا آپ نے حدیث پڑھی ہوگی تو غور کرنا چاہیے ان چیزوں پہ ارش کا سائز میں نے آپ کو بتا دیا اچھا ہے اسی لئے ابلیس اپنا ارش پانی پہ لگاتا ہے صحیح مسلم کی حدیث ہے آپ کو بتانے ہیں کہ ابلیس کا ارش بھی پانی پہ لگاتا ہے وہ اور وہاں پہ ریجمنٹس آتے ہیں شیاتین آتے ہیں اس کو ریپورٹیں دینے کے لئے اب وہ پانی کون سا ہمیں نہیں پتا برمودہ ٹرائنگل ہے واللہ ہو آلم لیکن اتنا پتا ہے کہ پانی پہ لگاتا ہے اللہ کو کوپی کرنے کی کوشش کرتا ہے اوکے نیکسٹ ہی اٹیز ہو اس کیریٹیڈ دی ہیونڈ دی ارث ان سکس دیز ان اس تھرون وزان دی وارتر کہ ہی مائیٹ ٹرائیو ویچ افیو اس بیسٹ انڈیڈ سورہ حود ورس نمبر سیون اللہ ہی ہے جس نے زمین و آسمان کتنے دن میں بنائے چھ دن میں اور اللہ نے دنیا کے بارے میں کیا کہا ارث کتنے دن میں بنائی دو دن میں scientifically یونیورس کی ایج ہے 14.3 بلین اور ارث کی ایج ہے 4.6 بلین it is one ratio 3 کر کے دیکھ لیں جن کی میتس اچھی ہے one ratio 3 اور یہاں قرآن کے مطابق ارث کتنے ڈیز میں ٹو میں اور کائنات سکس ڈیز کتنی ریشو ہے ٹو ریشو سکس کتنا ہوتا ہے one ratio same اوکے so قرآن is very accurate scientifically as well اور اللہ نے اس لیے بنایا تاکہ دیکھ سکے تم میں سے کون نیک عمل کرنے والا اچھے عمل کرنے والا سبحان اللہ ایسی حدیث یقین کریں کیا کیا لٹریچر حدیث کا موجود ہے مجھے نہیں سمجھاتی کہ ہم لوگ کیوں ان حدیث پر غور نہیں کرتے کیوں نہیں یوت کو یہ حدیث سناتے تاکہ ان کو پتا تو لگے اللہ ہے کون the right hand of اللہ is full اس کا مطلب ہے اللہ کا right hand ہے حدیث نے کہہ دیا بس ہمارا ایمان ہے اس کی کوئی تعویل نہیں کرنی کہ نہیں رائٹ ہینڈ سے مراد جو ہے وہ حکومت ہے یا رائٹ ہینڈ سے مراد اصل میں ہینڈ نہیں ہے میں بھی نہیں کہہ رہا کہ یہ ہینڈ نہیں ہے جس کی پانچ انگلیاں اللہ وہ عالم اللہ کا کیا ہاتھ ہے اللہ knows best it is full وہ full ہے and its fullness is not decreased by any spending it is overflowing by night and day اللہ کا جو right hand ہے وہ extend ہوا ہوا ہے اور اس میں سے دن رات رزق نکل رہا ہے دن رات نعمتیں نکل رہی ہیں اور وہ full ہے اور اس میں سے ایک کترہ بھی کم نہیں ہوتا اکی اکی اور جب سے کائنات بنی ہے اس میں سے چیزیں نکلتی چاہ رہی ہیں جو بھی اللہ تعالیٰ بہتر سمجھتے ہیں اور وہ full ہے but all his spending has not decreased what is in his right hand he said and his throne is over the water اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ throne پانی کے اوپر ہے اور and his throne is over the water and his other hand is the power to bring about death and he raises some people and brings others low اور اللہ کے دوسرے ہاتھ میں اب یہ right hand ہے left hand ہے واللہ وعالہ لیکن دوسرا ہاتھ ہے اللہ کے کتنے ہاتھ ہیں اللہ knows best ٹھیک ہے اس پہ ہم بات نہیں کر رہے یہاں پہ لیکن اللہ کے دوسرے ہاتھ میں is the power to bring about death موت ہے اور اللہ جسے چاہتا ہے زندگی دیتا ہے جسے چاہتا ہے موت دیتا ہے اللہ جسے چاہتا ہے رتبہ دیتا ہے جسے چاہتا ہے نیچے لاتا ہے ابھی تو آپ اس حدیث پہ غور کر لیں اللہ جل جلالہ کی شان پہ قیامت والے دن چار کریشن apart from the creator اللہ میکائیل جبرائیل اسرافیل اور اسرائیل اسرائیل کسی صحیح حدیث سے ثابت نہیں ہے but let's call him angel of death اللہ رب العالمین angel of death سے کہیں گے کون کون زندہ ہے اب conversation سنیں صحیح بخاری میں ہے angel of death کہیں گے کہ اللہ جلو جلالہ ویریلی یور فیس is alive آپ کا چہرہ باقی رہنے والا ہے سورہ رحمان کی آیت ہے وہ یہ تعریف بیان کرے گا وَيَبْقَا وَجْحُ رَبِّ کا ذُل جلالہ والا اکرام ام آئیت یہی آیت ہے پھر وہ کہے گا کہ اللہ میکائیل ہیں جبرائیل ہیں اسرافیل ہیں اور میں ہوں اللہ کہیں گے میکائیل کی روح قبض کرو تو میکائیل کی روح قبض کی جائے گی پھر اللہ کہیں گے اب کون زندہ ہے حالانکہ اللہ کو پتا ہے لیکن یہ اللہ کا ایک سٹائل ہے اللہ کا بات کرنے کا ایک سٹائل ہے angel of death کہیں گے کہ اللہ وہی جواب آپ کا چہرہ باقی رہنے والا ہے اور اللہ کی تصویح بیان کریں گے میں ہوں جبرائیل ہے اسرافیل ہے اللہ کہیں گے جا اسرافیل کی روح قبض کر اسرافیل کو موت آ جائے گی پھر اللہ رب العالمین کہیں گے اب کون زندہ ہے تو وہ کہے گا اللہ آپ آپ کا فیس ہمیشہ باقی رہنے والا ہے میں اور جبرائیل اللہ کہیں گے جاؤ جبرائیل کی روح قبض کرو اللہ جبرائیل کا جو سین ہے the death of جبرائیل اور جبرائیل وہ فرشتیں ہیں جن کے چھے سو پر ہیں اور ان کے ایک پر کا سائز نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں دو بار صحیح شیپ میں دیکھا ایک صدرت المنتحہ کے پاس ایک کہاں پہ غار حراب اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کیا جی جبرائیل علیہ السلام چھے پہ بیٹھے ہوئے جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا غار حراب اور ان کا ایک پر ویسٹ کی طرف ہے اور ایک پر ایسٹ کی طرف یعنی انہیں ایسٹ اور ویسٹ نظر نہیں آ رہے ہیں this is the size of one wing چھے سو ونگ جس فرشتے کے ہوں اور کیا ہی ان کا size ہوگا جب ان کی روح قبض ہوگی تو وہ اللہ کی تصویح بیان کر رہے ہوں گے سبحان اللہ و ابھی حمدی سبحان اللہ العظیم اور وہ مو کے بل زمین پہ گریں گے اور سجدے میں گریں گے اور فوت ہو جائیں گے this is the death of جبرائیل پھر اللہ جلو جلالو کہیں گے کہ اب تو فرشتہ جواب دے گا اللہ اب آپ کا چہرہ باقی رہنے اللہ اور میں زندہ ہوں پھر اللہ کہیں گے کہ اب تو بھی مردہ اور موت کا فرشتہ اس کو بھی موت آ جائے گی اور پھر اللہ یہ صدا لگائیں گے کہ کہاں ہیں دنیا کے بادشاہ where are the kings of the universe کہاں ہیں جو اتراتے تھے غرور کرتے تھے آج کون بادشاہ ہے اللہ آج کون بادشاہ ہے اللہ آج کون بادشاہ ہے اللہ these type of these we should go through these next اچھا جی بہت سے لوگ سوال پوچھتے ہیں کہ ہم یہاں آئے کیسے دیکھیں کریشن پہ تو بات پکی ہوگی کریشن ہوئی ٹھیک ہے اب لوگ کو سمجھ آگئی بہت سے لوگ یہ سوال پوچھتے ہیں کہ ہم یہاں پہ آئے کیسے اس کا سیدھا سا جواب جو اللہ سبحانہ وتعالی نے ہمیں دیا سورہ احضاب کی آیت نمبر بہتر ہے سورہ احضاب آیت نمبر بہتر بے شک ہم نے امانت آفر کی امانت سے کیا مراد ہے رسپونسیبیلیٹی وحی دینے والے تھے اللہ ہم نے امانت آفر کی کن کو آسمانوں کو زمین کو جبال ماؤنٹنز کو انسان نے قبول کی یہ ذمہ داری آپ سب نے میں بھی وہاں پہ تھا آپ سب بھی وہاں پہ تھے آپ نے خود یہ ووٹ دیا کہ یس ہم جائیں گے لیکن ابھی ہمیں یاد نہیں ہے اوویسلی ہماری میموری اریز کر کے ہمیں یہاں بھیجا گیا لیکن اس سے بہترین جو آپ کیونکہ اللہ کا جواب ہے کہ تم لوگ تو خود یہ ذمہ داری قبول کر کے یہاں پہ آئے اور بھول گئے ہو تم جو بھول گئے ہو اس کے لئے بھی میں انبیاء بھیج رہا ہوں وہی بھیج رہا ہوں تاکہ تمہیں یاد آئے کہ اصل میں تمہاری جاب کیا تھی تو اللہ کہتے ہیں کہ تم نے قبول کی ویریلی ہی وز انجسٹ تو ہمسیلف اور اگنورینڈ آف ایٹس ریزلٹس بے شک انسان کیا تھا انجسٹ اس کو اتنی بڑی ذمہ داری نہیں لینی چاہیے تھی اور اس کو نہیں پتا تھا وہ کیا ذمہ داری لے رہا ہے لیکن اس نے لے لی ہے اب جو یہ ذمہ داری کرتے ہیں پوری کرتے ہیں وہ بہت اچھے ہیں اچھے انسان ہیں جن میں انبیاء ہیں اور انبیاء یاد دھیانی کروانے کے لئے آئے ہیں ہماری تو یہ ہے اس کا جواب کہ آپ سوچیں کہ آپ عالم ارواہ میں تھے سب اور آپ سے پوچھا گیا اور آپ نے کہا جی ہم بیئر کریں گے ایک حدیث آپ کو سنا دیتا ہوں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ فرشتوں نے اللہ سبحانہ وتعالی سے پوچھا کہ اللہ آپ کی کیا پہاڑوں سے زبردست کیریشن آپ نے کوئی بنائی ہے جبال سے پہاڑوں سے کتنے اونچے ہوتے ہیں کھڑے ہوتے ہیں سالڈ ہوتے ہیں گراؤنڈ میں کیا اس سے زبردست کیریشن آپ کی کوئی ہے اللہ سبحانہ وتعالی نے کہا کہ وارٹر وارٹر جو ہے یہ بڑے بڑے پہاڑوں کو بھی گرا دیتا ہے پھر فرشتوں نے پوچھا اللہ اس سے زبردست کیریشن تو اللہ سبحانہ وتعالی نے کہا وینڈ ہوا پھر فرشتوں نے پوچھا اللہ اس سے بھی زبردست کیریشن تو اللہ نے کہا انسان تو اب اندازہ لگا لیں کہ آپ لوگ کیا کیریشن ہیں اور آپ لوگ کیا کر سکتے ہیں اگر آپ کے پاس اپنا فل پوٹینشل ہو تو بات یہ ثابت ہوئی کہ ہم یہاں پہ کس لی آئے ہیں کیونکہ ہم نے خود یہ رسپونسیبیلیٹی ایکسپٹ کی تھی اللہ نے پیش کی تھی آسمانوں میں زمین کو اور جبال ماؤنٹنز کو من بورڈ کیریشن بیفور آدم علیہ السلام یہ ایک سوال ہوتا ہے بہت سے لوگوں کا کہ آدم علیہ السلام سے پہلے کیا یہاں بھی کوئی کیریشن تھی کیونکہ دنیا کو بنید دیکھیں بلین افیئرز ہو گئے اور حدیث میں جو آتا ہے ذکر کہ آدم علیہ السلام اور ہمارے درمیان سات ہزار چھ ہزار ایک تھاؤزن years لگا لیں maximum حدیث کے مطابق آپ کو بتا رہا ہوں تو اس سے پہلے یہاں پہ کیا تھا اور رمیہ جو جو اللہ سورہ بکرہ ویرلی میں جو کریئے جنرے 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 مینکائن جنرے 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 یو and he said I know that which you do not know تو فرشتوں کا یہ کہنا کہ کیا تُو ایسی کریشن بناتا ہے جو دنیا میں جا کے فساد اور بلڈش برپا کریں گے اس سے کیا ثابت ہوتا ہے کہ پہلے وہ ایک ایسی کریشن دیکھ چکے تھے جنرے دنیا میں بلڈش مچا وہ کونسی کلیر کہ ہم سے پہلے دنیا میں کوئی تھا کون تھا let's come to it اوکے جی اب کچھ ایسی باتیں میں آپ کو بتانے لگاؤں کہ آپ 蹄ی کہ جنرے کچھ اکثر علمائے تفسیر کا بیان ہے کہ جنرے آدم علی اسلام سے پہلے پیدا کیے گئے تھے جبکہ ان سے یعنی جنات سے قبل زمین پر ہنون و بنون جن سے بھی پہلے کون ہنون و بنون جنہیں ہنون و بنون پیدا کیے گئے ہیں جو کہ ڈیرہ ڈال رکھا تھا انہوں نے دنیا میں چنانچہ اللہ تعالیٰ نے ان پر جنات کو مسلط کر دیا جنہوں نے ان ہنون و بنون کو ختم کر دیا اور ان کی جگہ زمین پر خود اپنی بستیاں بس آ لیں اوکے سو ہم سے پہلے کریشن یہاں پہ تھی ہنون و بنون کیا کریشن ہے اللہ نوز بسٹ اللہ نے پتہ نہیں کتنی کریشنز بنائی ہیں ان کریشنز میں سے آدم علیہ السلام کو چوز کی ہے آپ سب کو چوز کیا آپ سب آدم کے بچے ہیں آپ سب کو فوکیت دیا آپ سب کو آنر دیا زہاق ابن عباس سلطانہ کے حوالے سے بیان کرتے ہیں کہ جب جنات زمین پر فساد پھیلانے اور بہم قتل و غارت کرنے لگے تو اللہ نے کچھ دوسرے فرشتوں کی معیت میں ابلیس کو وہاں بھیجا اوکے تو ابلیس ایکچلی ایک نیک جن تھا اور اس کا اصل نام تھا ازازیل اور ازازیل فرشتوں کی فوج کو لیڈ کرتے ہوئے دنیا میں آیا اور یہ دنیا کا سلطان الارض بننا چاہتا اس کو ایکچلی سلطان الارض کہا جاتا تھا کیونکہ یہ بہت نیک تھا کائنات کا کوئی ایسا چپا نہیں جہاں پہ اس نے عبادت نہ کی اللہ رب العالمین کی اللہ کا نام ملن نہ کیا کائنات کی کوئی ایسی جگہ نہیں کوئی ایسا چپا نہیں کائنات کا تو ابلیس اس کا نام ایکچلی پڑا ہے کیونکہ یہ مایوس ہو گیا اللہ کی رحمت سے ابلیس کا مطلب ہے the hopeless one مایوس کن اصل میں اس کا نام ازازیل ہے اس نے فرشتوں کے ساتھ الائے کر کے he was an ally of the angels جنوں کے خلاف لڑائے کی اور binz جنز اور binz اور ہنز جو ہیں وہ انجلز کے ساتھ تھے آپ نے پڑا اور ان جنات کو ادھرہ غور کیجے گا ان سب نے ان مفسد اور زمین پر ہلاکت خیزوں میں ملوث جنات کو سمندری جزیروں کی طرف مار بھگایا اوکے so there are certain islands کچھ ایسی جگہیں ہیں جہاں پہ ان لوگ کو بھیجا گیا ہے اور وہاں پہ ان کو بند کیا گیا ہے سمندری جزیروں کی طرف ٹھیک ہو گیا next یہ کوئی قرآن و حدیث اب میں آپ کو یہ نہیں بتا رہا یہ ویسی ایک مزاک میں میں آپ کو بات کرنے لگا ہوں کیونکہ یہاں پہ یوتھ بیٹھ ہوئی ہے اور شورلی دے واش لارڈ آف دہ رنگز so there is elves جو کہ ہیمن سے بہت پہلے کی ایک کریشن ہے according to نورویجین مائیتھولوجی لارڈ آف دہ رنگز کا اگر کسی نے نوول پڑھا and there are orcs again ہیمن بینگ سے بہت پہلے کی ہیں اوکے اور پھر ان کی آپس میں فائٹس ہوتی ہیں بیٹلز ہوتی ہیں ان کے آپس میں الائز بنتے ہیں وغیرہ وغیرہ so who knows maybe اس طرح کی کیریشن ہو but واللہ عالم یہ میں نے صرف آپ کو ایک بات کی ہے اس کا قرآن حدیث سے کوئی تعلق نہیں اس بات کا اوکے یہ لارڈ آف دہ رنگز ہے یہ قرآن حدیث نہیں ہے لیکن چونکہ مایتھولوجیز میں یہ باتیں ہو رہی ہیں کہ پہلے بھی کوئی ہوگا اب آپ لوگ کو میں بتاؤں گا کہ how to connect all the missing puzzles missing pieces کیا ہے معاملہ معاملہ دیکھئے جی یہ جو سمیریان کا پورا ایک ریلیجن گزرا ہے فائر ورشپر جنہیں کہتے ہیں میں آپ کو ان کے بارے بتانے لگا there were two generations of Anunnaki recorded on earth Anunnaki ان کی کوئی کریشن ہے سمیریان جن کو ورشپ کرتے دیں the first generation was the Anunnaki that came to our solar system they were known as the Greek titans their leader was called یہ جو بھی اس کا نام ہے Anu the second generation of the Anunnaki their children was the biblical angels Elohim or Greek Olympians اب آپ ذرا لڑی جوڑنے کی کوشش کریں کہ جتنے بھی false religions ہیں انہوں نے titans کو خدا مانا Greek mythology اگر میں آپ کو بتاؤں تو Greek mythology کیا ہے کہ انسانوں سے پہلے دنیا میں titans تھے اور titans کو ختم کرنے کے لئے کون آئے تھے so called gods okay اور وہ پھر ان کے gods بنے zoos تو قرآن مجید ہمیں exact یہ بتاتا ہے کہ انسانوں سے پہلے حنونوں بنون اور جنس تھے یہاں پہ اور پھر انجلز آئے انہیں تباہ کرنے اور وہ انجلز misunderstood ہوئے as gods آپ کو سمجھ آ رہی ہے کہ false religions کیسے شروع ہوئے کس طرح سے misconceptions arise ہوئی ہیں کس طرح سے ساری چیزیں ہوئی ہیں anyway یہ جو انکی ہے یہ کریکٹر ہے ان کا so called god ہے sumerians کا جس کو worship کرتے ہیں انکی basically ایک شخص کے ساتھ یہ i think اس drawing میں ایک اور اگر آپ کو نظر آ رہا ہوئی ہے شاید وہ ایک اور drawing ہے میں اس نتیجے پہنچوں کہ انکی تھا یہ جنوں میں سے تھا اور اس کے ساتھ بعد میں آکے ابلیس شامل ہو گیا تھا جس نے پھر گمراہ کیا لوگوں کو false religion کی طرف غلط religion کی طرف worship کرانا شروع کی شرک شروع کیا اوکے moving on یہ ایک اور quote سن لیجئے یہ ہے بدایہ و انہائیہ میں کہ فرشتے ابلیس سے دور دور رہتے اور اسے بھی اپنے آپ سے دور دور رکھتے تھے لیکن بعض فرشتوں ہی نے اسے کچھ ایسے اسرار بتا دیئے کہ وہ ان کی وجہ سے زمین سے آسمان پر چلا گیا یہ ایک view ہے زمین سے آسمان تک کیسے جاتے ہیں اس پہ ہم بعد میں آئیں گے دیکھیں اس ساری بات میں آپ کو کس لیے بتا رہا رہا ہوں آپ لوگ کچھ شاید کنفیوز جتنے آرکیولوجس ہیں جو کھوج میں لگے میں کائنات شروع کیسے ہوئی ہم سے پہلے ہاں پہ کون تھا ریلیجنز کی کیا حقیقت ہے فالس ریلیجنز کیسے بنے وغیرہ وغیرہ یقین کریں جو انٹرپیڈیشن ایک مسلمان دے سکتا کیونکہ اس کے پاس وہی ہے اس کے اینڈ گیم ابھی چلنے والی وہ کیا ہے ایوینجرز اینڈ گیم اس کی بھی ہم بات کریں گے بتانے کا مقصد آپ کو یہ ہے اللہ کی کریشن کتنی عجیب ہے اللہ نے کیا چیزیں بنائی ہوں اللہ کے کینگڈم میں کیا کیا ہو رہا ہے ہم انتاظہ بھی نہیں لگا سکتے اور آج بھی طریقہ تھا اس کو سیکھ کے اسمان پر چلا گیا یہ بھی ابن جریر کی روایت ہے ایسی بہت سی روایات آپ کو ملیں گی جن کا بتانے کا مقصد یہ ہے کہ کائنات کی ایک چیز ایک سائنس کے مطابق چل رہی ہے سائنس کیا ہے we will come to it اوکے moving on اچھا یہ youtube کی کچھ ویڈیوز میں آپ سب کو recommend کرنے لگ یہ آپ لوگ note کر لیجئے the creation of adam alayhissalam یہ prophets of allah series youtube پہ اور the jin war creation before mankind یہ آپ لوگ note کر لیجئے ابن ابھی حاتم کے حوالے سے روایت کرتے ہیں کہ میں ابلیس کا نام پہلے ازازیل تھا میں آپ کو بتا چک ہوں ٹھیک ہے پھر کیا game ہوئی تھی ساری اچھا اب ہم کچھ ایسی آیات کو discuss کرنے لگے ہیں جس سے میں اللہ کی ایک بہت عجیب creation آپ کے سامنے واضح کرنے لگا ہوں جو کہ time 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 اللہ کی بہت time اس کو آپ ضرور پڑھئے گا آپ کو بہت سی ایسی باتیں پتا لگیں جو آپ نے کبھی نہ سنی ہوں گی اور آپ کو بڑا انٹریسٹ بھی پیدا ہوگا anyhow time کے بارے میں اللہ کیا کہتے ہیں سورہ سجدہ ورس نمبر 5 یدبر الامر من السماء الى الارض سم يعرج الیه فی یوم ان کان مقدار الف سنت ممت عددون اللہ ارنج کرتا ہے ہر افیر کو ہر کمانڈ کو کیسے from the heavens to the earth آسمانوں سے زمین تک کیسے then افیر will go up to him in one day اور یہ ایک یہ جو افیر ہیں یہ اللہ کی طرف جاتے ہیں واپس جو بھی ہیں افیر کائنات میں کیا کیا decide کر رہے ہیں اللہ اللہ کو بہتر پتا ہے یہ اس ایک دن میں جاتے ہیں the space where of is a thousand years of your reckoning ایک ہزار سال کے برابر ہیں تمہارا یہ جو ایک دن ہے تمہارے کتنے سال کے برابر ہیں ایک ہزار سال کے برابر ہیں واللہ عالم اس کی تفسیر کیا ہے لیکن یہاں سے time lapse کا concept تو ثابت ہو رہا ہے کہ نہیں ہو رہا ہے آپ لوگ agree کریں time is relative یہ تو آئنسٹائن نے کہا تھا آئنسٹائن نے تو پتہ نہیں کب جا کہ اللہ اپنی creation بتا رہا ہے کہ ہمارا time جلدی سے لے کر آؤ اللہ fails not his promise اللہ اپنے وعدوں سے نہیں پھرتا ویرلی a day with your lord is as a thousand years of what you reckon وہ ایک دن جو تمہارا ہے جو ہمارے ہاں ہے تمہارے رب کی طرف ہے وہ تمہارے ہزار سال کے برابر ہے and then in another آیا یہ اللہ کیا کہتے ہیں سور معارج بائد معارج کا مطلب کون بتائے گا شاہ بش کوئی ہے معارج کا مطلب سور معارج جی معارج what is meant by معارج anyone جی سیڑھی زبردست چڑھنے کے راستے اس کا مطلب ہے آسمان پر فرشتے چڑھتے ہیں ان کے چڑھنے کے راستے ہیں جن کو سائنٹیفک آج ایکسپلین کرنے کی کوشش کی جاری ہے وارم ہولز کے نام سے اگر آپ لوگ سائنٹیفک موویز دیکھتے ہیں سائف آیا ابھی اس طرف میں آوں گا وارم ہولز کچھ ایسے راستے ہیں جو کہ چڑھنے کے راستے ایک گلیکسی سے دوسری گلیکسی پھر تیسری چوتھی سون اور سو فور فرشتے اور روج عبرائیل علیہ السلام چڑھتے ہیں اللہ کی طرح اس ایک دن میں خمسین الف سن کا مطلب کیا ہے جس کی مقدار کتنی ہے پچاس ہزار سال تمہارے مطابق اس کا مطلب ہے ٹائم اس ریلیٹیف اور ان کو ایک دن لگتا ہے لیکن تمہیں کتنا ٹائم لگے گا 50,000 سورہ معارج پھر اللہ اپنے بارے میں کیا کہتے ہیں اچھا اسی سورت میں تیسری آیت ہے غالبا اس کی ٹرانسلیشن پڑھ لیں اللہ کی طرف سے عذاب کافروں کو جو کہ کون ہے لار زل معارج جن راستوں سے چڑھا جاتا ہے یہ میں آپ کو بات بتا دوں کہ اس وقت جتنی ریسرچ اس ٹاپک پہ ری ہے نا کہ ہم سے پہلے کون لوگ تھے وہ کتنے انٹیلیجن تھے ان کی کیا کیریشن تھی جیسے گیزہ پرامیڈز پہ ریسرچ ہو رہی جیسے کہ سرٹن کیوز میکسکو میں ملے ان میں پینٹنگز ہیں وہ پینٹنگز دیکھ کے لوگ حیران ہو گئے ہیں پینٹنگز کس نے بنائی پینٹنگز میں ہیلیکاپٹر بنے میں آپ اندازہ لگا سکتے ہیں ہزاروں سال پہلے ہیلیکاپٹر کس نے بنا دیا ابھی میں آپ کو ساری پینٹنگز کہہ لیں وہ بلا کے ذہین لوگ تھے اور وہ ایک خاص ٹکنالوجی کو پا گئے تھے جس کی وجہ سے وہ یہاں سے دوسری جگہوں جاتے تھے پلانٹس میں دوسری گلیکس میں جاتے تھے اس کے بہت سے شواہد ہیں ابھی میں آپ کے سامنے رکھوں گا لیکن وہ لوگ اس کو پا گئے تھے ان دو چیزیں میں آپ بتا دوں کہ انسانیت ان دو چیزوں کی کھوج میں شروع سے لگی گیا موڈرن سائنس بائیولوجی کی اگر میں بات کروں اور فزکس کی بات کروں ساری کی ساری بائیولوجی اور فزکس دو چیزوں پر ریسرچ کر رہی ایک how to become immortal کس طرح سے آپ نے ہمیشہ کے لئے زندہ رہنا ہے number two how to do intergalactic travel teleportation in short یہاں بیٹھے بیٹھے انٹارٹکا within seconds میں پہنچ جاؤں آپ سوچیں جس ملک کے ہاتھ یہ دو technologies لگ گئیں immortality کی ہمیشہ زندہ رہنے کی یا young رہنے کی اور دوسرا teleportation کی سوچیں وہ دنیا پہ کیا فساد برپا کر سکتی اسی لئے اللہ نے بہت سی قوموں کو تباہ کیا کیونکہ وہ اس knowledge کو پانے کی کوشش کر رہے تھے اور بائی دو ابلیس نے حضرت آدم علی اسلام کو کیا دھوکہ دیا تھا کہ اس درخ سے تمہیں اللہ کیوں منع کر کو سو میر اللہ ظلم آریج اللہ ظلم آریج ہے لارڈ of the ways of ascent ہے اب ذرا وارم ہولز کی بات کرتے ہیں وارم ہولز بہت سی موویز کے concept میں دکھائے جا رہے ہیں میں آپ کے سامنے آیت کوٹ کرتا ہوں اور آپ نے اس کو سمجھ نہیں کوشش کرنی وَلَو ہم دروازہ کھول دیں ان کے لئے کہاں پہ آسمان پہ اور یہ اس میں چڑھنے لگیں ہائر اس کا مطلب آسمان میں دروازے ہیں تعویل کی کوئی ضرورت نہیں ہے دروازوں کا مطلب دروازے ہیں بات ختم اب اس کی آپ جو مرضی تعویل کرتے لیں لیکن یہ اللہ کے دروازے ہیں تو کیا ہوگا لَقَالُوا إِنَّمَا سُكِرَتْ أَبْسَارُونَ بَلْنَا نُقَوْمُ مَسْحُورُونَ یہ کفار کے بارے میں کہہ رہے ہیں کہ یہ ایمان نہیں لائیں گے اللہ کے نبی اگر ہم آسمان کے دروازے بھی کھول دیں ان کے لئے اور یہ اس میں چڑھنے لگیں ہائر اینڈ ہائر تو یہ کیا کہیں جب یہ چڑھ رہے ہوں گے بے شک ہماری آنکھیں چندیا گئی ہیں کیونکہ جس سپیڈ پہ یہ جائیں گے ابھی میں آپ کو سین دکھاتا ہوں جس سپیڈ پہ یہ جائیں گے ان کی آنکھیں چندیا جائیں گے یہ کہیں کہ ہماری آنکھیں چندیا کر دیا اب ذرا یہ سین دیکھ لیں ڈاکٹر سٹرینج ایک مووی ہے یہ اس کا سین ہے اس کو پلے کرے گا وہاں سے اوکے جی یہ مووی ہے ڈاکٹر سٹرینج اس کا میں سین آپ کو دکھانے لگا کہ یہ پورٹل میں جا رہا پورٹل ہوتے راستے سائنٹی سپیکنگ پورٹلز کا مطلب ہے راستے اسمان میں راستے جس کے سپیس ٹائم اس بینڈنگ فور ہم اور یہ کس طرح جا رہا ہے اس کی آنکھیں چندی آ رہی ہیں جی کہ نہیں چندی آ رہی ہیں اللہ رب العالمین نے اگزیکٹ کیفیت بتائی ہے کہ اگر یہ ان دروازوں کے اوپر چلے جائیں ہائر انڈ ہائر تو ان کی آنکھیں چندی آ جائیں بلکہ کہیں کہ ہم پہ کسی نے کوئی جادو کر دیا اب کوئی ینگ سٹر یہ دلیل نہ دینے لگ جائے اپنے پیرنٹس کو سر آئے تھے وہ بھی تو موویز دیکھتے میں ریسرچ کے لئے موویز دیکھتا اور میں پہلے پہلے انشور آئی ایم ڈی بی پہ جا کے اس کا پورا سکرپ پڑھو پڑھو پہلے 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 اس کو بھی پلے کیجیگا سٹار گیٹ ایک مووی ہے اس میں پورٹل میں جا رہا ہے پورٹل کریٹ کیا پورٹل کیا ہوتا ہے پورٹل پورٹل میں ایک اور یونیورس میں بی ہولیوڑ کی موووی نہیں نور سن لو بجت مووی ہیں جی سورج پورٹل میں جوا دروازے جاتے سچ ایس سی نظر کچھ نہیں در دی دیکھیں کچھ دی دی dimension now next what do we have یہ کچھ موویز ہیں ذرا غور سے ان پہ ان کو غور سے دیکھیں یہ ہے جی سٹار گیٹ یہ کیا ہے what is this نہیں یہ کیا ہے پیرامیڈ پیرامیڈ کے اوپر سے ایک دروازہ کھل رہا ہے ایک پورٹل کھل رہا ہے اور اس پورٹل میں یہ سپیس شپ جا رہا ہے اوکے تو یہ کوئی ایسے ہی نہیں بنتی موویز کے ایک بندہ صبح اٹھا اور اس نے کہا جی کہ میں یہ مووی بناوں گا کہ پیرامیڈ کو میں پورٹل دکھاؤں گا یہ بقاعدہ ان کے سکرپچرز میں لکھا ہے سومیریانز کے سکرپچرز میں کے دروازے کیسے کھلتے ہیں اوکے دوسری ڈیمنشنز کے ٹائم ٹرائپ ایک مووی ہے اس کو غور سے دیکھیں یہ کیا ہے what is this یہ چیز یہ سٹرکچر کیا ہے ٹرائنگل اوکے آپ لوگ بھی دیکھ لیں یہ this is a triangle یہ پیرامیڈ شیپ ایک جہاز تھا اس مووی میں and look دو ورلس کا اپس میں کونیکشن ہو رہا ہے کہ نہیں ہو رہا ہے اوکے یہ پوسٹر ہے اس مووی کا اور پھر یہ ڈاکٹر سٹرینج تو سب بچوں کو پتا ہے ڈاکٹر سٹرینج پورٹل کیریٹ کرتا ہے کہ نہیں کرتا ہے اس طرح اپنے ہاتھ کو کر کے اور اس پورٹل کے تھرو وہ ایک اور جگہ پھینک دیتا ہے بندے کو کہ نہیں تو بیلیو یو می یہ مووی صرف سائنس فکشن نہیں ہے فکشن نہیں ہے ان میں کچھ نہ کچھ سچائی ہے لیکن ابھی تک اس نالج کو سائنٹس نہیں پاس سکے بٹ میں آپ کو جو قرآن سے بتا رہا ہوں کہ اللہ اپنی کریشن کے بارے میں بتا رہے ہیں کہ اگر ہم دروازہ کھول دیں اور اس میں ٹرائیول کرنے لگ جائیں تو ہم نے کبھی اس آیت پر اس طرح سے غور نہیں کیا یہ سورہ ہجر کی آیت ہے اوکے اور سو کومن چیزیں ہم دیکھتے ہیں ہم نے کبھی غور نہیں کیا منسٹرز انک جی دیکھیے نا اب بچوں نے دیکھی ہوگی اس میں connection between two worlds ہے کہ نہیں منسٹرز اور بچوں کے درمیان اور وہ connection کس طرح establish ہوتا ہے ایک دروازے کی وجہ سے دور کی وجہ سے اوکے سو دیر آر ہیڈن دورز in this world i'll come to it star wars the force awakens اوکے one آئی اور آپ کہیں گے نہیں یہ تو ویسے ہی وہ photographer تصویر لے رہا تھا غلطی سے light آگے آگے اوکے غلطی سے light آگے نہیں آئی یہ اگلی slide بھی دیکھ لیں اس نے one eye کیوں بنائی ہوئی ہے اس کی بھی غلطی سے آگے اوکے so everything is planned one eye کا کیا concept i'll come to it اوکے one eye اور یہ کیا اس نے بنایا ہوا ہے triangle obviously ٹھیک ہے اور یہ دنیا اور portals کھل رہے ہیں اور portals کے ثروب اوپر جایا جا رہا ہے جنات کے حوالے سے میں آپ کو بتا دوں اس کی دلیل ہے اوکے کہ portals exist کرتے ہیں اب میں آپ کو دلائل دینے لگا portals simple کہتے ہیں doorway pathway کو that's it this is portal and we sought to reach the heaven یہ جنات بات کر رہے ہیں کہ ہم پہلے اسمان کی طرف جانے کی ہم نے کوشش کی but found it filled with powerful guards سورہ جن میں کوٹ کر رہا ہوں آپ کو جنات کے الفاظ اللہ کوٹ کر رہے ہیں لیکن ہم نے اسے پایا powerful guards وہاں پہرہ دے رہے تھے guards اوکے guards کون تھے angels and burning flames اور ہمارے لئے تیار تھے وہاں پہ شہاب ساکب and we used to sit there in positions for hearing but whoever listens now will find a burning flame lying in wait for him اور ہم وہاں بیٹھا کرتے تھے انتظار کرتے تھے کوئی بات سنیں لیکن اب وہاں پہ ہمارے لئے ایک شہاب ساکب ویٹ کر رہا ہوتا ہے کیوں؟ کیونکہ وہی آ رہی ہے اور اللہ سبحانہ وتعالی نے اپنے نبی کے لئے اور قرآن کے لئے اس کو strictly guard کر دیا اس heaven کو اس سے ثابتی ہوتا ہے کہ پہلے وہ وہاں تک جا سکتے تھے اور جا کے باتیں لاتے تھے تو سوچیں کہ جنات کیسے ٹرائول کرتے دروازیں ہیں یہ پورٹلز ہیں جو بھی ہیں یہ ایک ریسرچ پیپر ہے اگر کسی کا انٹریسٹ ہے تو وہ یہ ایک مسلم کا ریسرچ مسلم کا میں نے اس لئے کوٹ کیا ذرا ہماری رغبت ہے ظاہرہ مسلمان ہونا ویسے بھی ایک اٹسیلف ایک چیز ہے جنیی تو دی ادھر یونیورسٹیز یونیکنیس آف ٹائم ٹرائیول تھرہ وارم ہولز وارم ہولز یعنی کے پورٹلز ٹھیک ہے یہ آپ ریسرچ پیپر ایزی لی پڑھ سکتے ہیں محمد حافظ الدین کمال کا it's a very simple guide to what are warm ہولز what are portals یہ کچھ لنکس ہیں جی یہ آپ دیکھ لیں amazing planet ایک فیس بک کا پیج ہے black holes could open portals for hypersonic spacecrafts to travel through okay black holes could be portals اس پہ مووی ہے interstellar the ancient sumerian stargate at the euphrates river یہ ایک stargate ہے stargate سے مراد ہے جس کے through وہ travel کیا کرتے تھے یہ ایک myth ہے i am not saying واقعی کرتے ہوں گے لیکن شواہد بہت زیادہ موجود ہے 10 real gateways to the other worlds یہ یوٹیوب کی ایک ویڈیو ہے okay i am just showing you okay teleportation تو confirm ہوتی ہے ہوئی ہے physics کے laws بھی کہتے ہیں ہو سکتی ہے لیکن میں آپ کو قرآن سے دلیل دیتا ہوں قولا افریت من الجنی انا عطیقہ بھی قبل ان تقوما من مقامک حضرت سلمان علیہ السلام نے کہا جی کہ ملکہ سبا کا تخت کون لے کر آئے گا تو افریت جو بہت powerful جن تھا اس نے کیا کہا کہ میں لے کر آؤں گا جب تک یہ محفل برخواست ہوتی جب تک آپ اپنی جگہ سے اٹھنی جاتے ہیں میں لے کر آؤں گا اوکے پھر کس نے کہا اور اس نے کہا کہ میں بہت قوی ہوں بہت امین قول اللذی اندو علم من الكتابی انا عطیقہ بھی قبلہ این یرتدائی لئیکا ترفک تو جو انسان تھا انسان نوٹ اجن انسان جس کو ہم نے کتاب کا علم دیا تھا کیا علم تھا واللہ عالم لیکن علم اگزسٹ کرتا ہے اس نے کیا کہا کہ میں لے آؤں گا کب تک پلک جھپکنے تک اور جب سلمان علیہ السلام نے پلک جھپکی تو تخت سامنے تھا اور وہ تخت کم از کم اس پورے ہال جتنا تو ہوگا اوکے وہ کوئی چیئر نہیں تھی تخت سے مراد ہے پورا اس کا دربار اٹھا کے لے آؤ وہ اتنا حیبتناک اور اتنا بڑا اس کا تخت تھا تو جب ملکہ سبا نے دیکھا ہو ویسے ہی ایکسپٹ کر گئی کہ یہ تو کب بہت ہی پہنچے وزرگ ہیں اب آپ کی سوچ اس طرف جا رہی ہوگی کہ پھر تو وہ تصوف اور سوفید اور یہ وہ وہ ایک الارک ڈسکشن ہے اس طرف ہم نہیں جا رہے ہیں ابھی ہم سائنس کی بات کر رہے ہیں ٹھیک ہے ٹیلیپورٹیشن ہو سکتی ہے رائٹ فرم ڈی آیا ایف گیونیو ایک پلک جھپکنے میں کیسے آ سکتا تھا اوکے سائنٹیفک لاس کے مطابق ٹیلیپورٹیشن اسی کو کہتے ہیں اس جگہ سے اس جگہ میں ویدن مایکرو سیکنڈ چیز آجا ہے this is called ٹیلیپورٹیشن یونیورس آف ٹین ڈیمنشن ایک آرٹیکل ہے بڑا زبردست آرٹیکل ہے یہ میں آپ کو بڑے آسان الفاظ میں سمجھا دیتا ہوں دیکھیں جس طرح پیاز کی لیئرز ہوتی ہیں لیئر کے اوپر لیئر چڑی ہوئی ہے پھر ایک اور لیئر ہے پھر ایک اور لیئر ہے اس طرح سائنٹیس کہتے ہیں ہم ایک ملٹی ورس سسٹم میں رہ رہے ہیں سٹرنگ تھیوری یونیورس کے اوپر یونیورس چڑی ہوئی ہے لیکن ہمیں وہ نظر نہیں آتی ہم انٹریکشن نہیں کر سکتے دوسری یونیورس سے اسی ہال میں ایک اور ہال ہے اس میں ایک اور لوگ ہیں وہ ہم سے انٹریکٹ نہیں کر سکتے ہم ان سے نہیں کر سکتے یہ قرآن و حدیث نہیں ہے یہ سٹرنگ تھیوری بتا رہا ہوں آپ کو تو don't get me wrong کہ میں نے قرآن سے چیز ثابت کر دیا یہ میں آپ کو صرف ایک عجیب و غریب بات بتا رہا ہوں تو یونیورس کی ڈیفرنٹ ڈیمنشنز ہیں لیکن میں اس ڈیمنشن کے کونسپ پہ یقین رکھتا ہوں اور یہ پروو بھی ہو جائے گا بہت جلدی بلکہ پروو آلموسٹ ہو چکا ہے سرن سی آرن میں ایٹم کولائیڈر میں وہ جو ایکسپیرمنٹ کر رہے ہیں وہ ایکسپیرمنٹ کیا ہے وہ نیوٹرونز کو سپیڈ آف لائٹ پہ کولائیڈ کراتے ہیں اور نیوٹرونز انہوں نے دیکھا کہ ایک سے زیادہ ڈیمنشن میں باؤنس بیک ہو رہے ہیں یہ انہیں کیسے پتہ لگا کیونکہ ان کی کانیٹک انرجی کہیں لاؤس ہو رہی ہے تو اس سے ثابت ہوا کہ ایک سے زیادہ ڈیمنشن دنیا میں ہے لیکن اوجہل ہے نظروں سے یہ سارے ایکسپیرمنٹ کس لیے ہیں کھولو ان ڈیمنشن کو ان گیٹویز کو کھولو بہت لمبا لیکچر ہو جائے گا اگر میں آپ کو ثابت کرنے لگ جاؤں کہ وہ کس طرح کھول رہے ہیں ان ڈیمنشن کو وغیرہ وغیرہ اینیوے یونیورس آف ٹین ڈیمنشن مختلف ڈیمنشن ہیں کچھ اس ڈیمنشن میں کچھ کسی اور ڈیمنشن میں ہیں اور اس کی میں آپ کو قرآن سے ایک آیت سنانے لگا اچھا یہ کرونیکلز آف نارنیا تو دیکھی ہوگی بچوں نے اس میں بھی وارڈروب کے پیچھے یہ ہالی وڈ کی موویز یہ ڈیمنشن کی باتیں کرتی ہیں میں نے آپ کو جو ہے وہ مانسٹرزنک سے دلیل دی ہیری پورٹر میں کیا ہے وہ جب دیوار میں بچے گھستے ہیں تو کہاں پہنچ جاتے ہیں ایک اور سٹیشن میں وہ سٹیشن کہاں ہے ایک اور ڈیمنشن میں so this is very simple concept Chronicles of Narnia ہو گئی two minutes اچھا اسی آیت کا اگلا پورشن یہ جو میں نے آپ کو سنانا اگر ہم کوئی دروازہ کھول دیں اور یہ اس میں چڑھنے لگیں بے شک ہم نے آسمانوں میں کیا رکھے ہیں کس لفظ کا ذکر ہے بروج کیا ہوتا ہے برج الخلیفہ کا کیا مطلب ہے ٹاور آسمانوں میں ٹاورز ہیں جو تمہاری نظروں سے اوجل ہیں وہ راستے ہیں اور ہم نے اس کو گارڈ کیا ہے ہر ریبیلیس ڈیویل سے شیطان سے اور اور ہر وہ جن جو پرسو کرنے کی کوشش کرتا ہے ہماری باتوں کو یا ایوز ڈراب کرنے کی کوشش کرتا ہے اس کو شہاب ساکب چیز کرتا ہے تو یہ پلرز آف کریشن ایک ویسی پکچر ہے ناسا کی ضروری نہیں یہی بروج ہیں ویسی میں نے آپ کو ایک پکچر ویجولائز کرنے کیلئے دکھا ہے اب ہم بریک لیتے ہیں تو ہم مزید تھوڑی سی سائنٹیفک بات کریں گے پہلا پورشن سائنٹیفک میں نے اس لیے رکھا ہے صرف آپ کو یہ ثابت کرنے کے لیے کہ سائنس کچھ بھی نہیں ہے وہی کے آگے سائنس کچھ بھی نہیں ہے حضرت خضر علیہ السلام نے موسیٰ علیہ السلام کو کہا تھا اللہ کا نالج کمپیرڈ وید آور نالج پوری کائنات کا نالج اللہ کے نالج سے کمپیر کرو گے تو اللہ کا نالج سمندر ہے ہم سب کا نالج کترہ ہے تو یہ سائنس دان جو ہم پہ روب ڈالتے ہیں میں کہتا ہوں کہ مسلمان بچوں میں چیزیں پڑھنی چاہیے سائنس میں انٹریسٹ لینا چاہیے لیکن وہ چیز رک کیوں گئی کیونکہ ہمارے ذہنوں پہ تالہ لگایا گیا انفورچنیٹلی کہ اس پہ سوچنا بھی نہیں اس پہ سوچنا بھی گناہ ہے ابھی تک میں نے آپ کو جتنی باتیں کہیں ہیں سائنس سے اس لیے میں پروف کر رہا ہوں اس لیے نہیں کہ میں کوئی بہت بڑا سائنٹسٹ ہوں صرف اس لیے کہ انفورچنیٹلی سائنس کے پجاری موجود ہے ان سے جب بات کی جائے تو تھوڑا سا انہیں ریالیٹی چیک دے دیا جائے کہ اللہ کیریٹر ہے سائنس کا بھی کیریٹر اور قرآن میں بہت سے ایسی چیزیں موجود ہیں اور اس کے بعد ہمارا جو ایک اگلا پورشن ہے تھوڑا سا میں اور اس کو بیان کروں گا اس کے بعد ہمارا سیکرٹ سوسائٹیز ہر چیز کنیکٹڈ ہے آپ سوچ رہے ہوں گے اس کا سیکرٹ سوسائٹیز ایک کیا کنیکشن ہے اگر ابھی سننا ہے تو میں بتا دیتا ہوں سیکرٹ سوسائٹیز وہ دروازے کھولنے کی کوشش کر رہے ہیں جن سے وہ شاتین کو بلائیں ڈیولز کو بلائیں ان جنوں کو بلائیں جو جزیروں میں بند ہیں تاکہ دوبارہ سے یہاں پہ فساد برپا ہو اور ان کی حکومت آسکے یہ ہر مووی کا تھیم ہے لارڈ آز آرنگز کا ہیری پورٹر کا ایکس من کا ایونجرز ساری اس تھیم پہ بنی ہوئے ہیں ایونجرز انڈ گیم آپ نے دیکھا ہے وہ ایک جو ویلن ہوتا ہے تھینوس وہ سب کریشن کو اپنی کریشن کو بلاتا ہے پورٹلز کھول کے جزاکم اللہ خیر پورے پونچھے واپس آجائے گا السلام علیکم و برکاتہ